سب سے پہلے میلچیم ڈاٹ کام ویب سائٹ پہ جائیے اور رائٹ سائٹ ٹاپ کے اوپر جو آپ کو سائن اپ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کیجئے اور آئیے دیکھتے ہیں کہ میلچیم کے اوپر اکاؤنٹ کرییشن کیسے کی جاتی ہے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور سکرین یہاں کھلے گی جو اکاؤنٹ کرییشن کی سکرین ہے یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تمام سافٹ فریز جو امپورٹنٹ اور بڑے ہیں اس میں فیس بک کے تھوہ لاؤگن بھی موجود ہوتی ہے جی میل کے تھوہ ڈریکٹ لاؤگن ہوتی ہے میلچیم پہ بھی فی الحال وہ پروائیڈ نہیں کرتا جس ایمیل ایڈریس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں میں یہ اپنے یوزر نیم سیلیکٹ کروں گا اس میں یوزر نیم اور ڈی جی سکلز میں اس کے ساتھ ایٹ کر دیتا ہوں پاسفورڈ ہم یہاں لکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اپنی ایمیل ایڈریس یوزر نیم اور پاسفورڈ کو لکھنے کے بعد گیٹ سٹارٹڈ کے اس نیلے بٹن پر کلک کریں اب یہاں میلچیم مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے جو گوگل کا ایمیل اکاؤنٹ جو میں نے یوز کیا ہے ادھر اس نے ایکٹیویشن لنک بھیجا ہے تو ایل ایکٹیویشن لنک بھیجا ہے اور فائنڈ آؤٹ کیا وہ ایکٹیویشن لنک مجھے ریسیو ہو گیا ہے آپ بھی اپنے طور کے اوپر اپنے جی میل اکاؤنٹ میں جائیں اور جا کر دیکھیں آپ کو جو ایمیل ریسیو ہوئی ہے ایکٹیویشن لنک بھیجا ہے کہ جب آپ ایکٹیویشن کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کو ایک question پوچھ رہا ہو confirm you are human اکثر google پہ بھی آپ کو یہ question پوچھ رہا ہوتا ہے جس کے اندر different pictures کو آپ کو verify کرنا ہوتا ہے if you're not a robot so I will click on this I'm not a robot button اور then I will wait for mailchimp to load اور starting کے اندر جو ہے وہ مسے it's asking for my first name and for my last name so I will write my first name and last name over here then I will click on continue button what is the name of my business example business my website let's say examplewebsite.com ایک چیز جو یہ ہے important it says کہ if you do not have a website you can use your facebook or twitter url یہ یہاں جو facebook profile کا جو web address ہوتا ہے اس کو بھی آپ یہاں paste کر سکتے ہیں so click on the continue button اس کے بعد address details مجھ سے مانگ رہا ہے for example 123 example road city lahore province punjab postcode ہے country enter کریں اس کو بعد continue کے button پہ click کریں does your business sell anything online yes or no if it's a yes then you click on yes if it's not you click on no then I will click no at the moment click continue اور یہاں آپ اپنا جو social media account ہے اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں for example آپ نے اپنا web address لکھا اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا facebook account بھی یہاں اٹیچ ہو you click on this plus button and you connect your facebook with it پھلحال میں facebook اٹیٹر کو ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا so I will click on continue you can subscribe to their newsletter if you like marketing emails in your email account مجھے وہ پسند نہیں ہے so I will leave this box unchecked and then I will click on let's go button so that's it you have created your account کافی straight forward simple اس کا interface ہے کوئی بہت زیادہ فرلز اس میں نہیں ہیں کتنے لوگوں تک آپ کا data پہنچا ہے آپ کی emails پہنچی ہیں اس کی details یہاں آئی ہیں اگلے چل کے سیشن کے اندر ہم اس کو مزید detail کے اندر دیکھیں گے دوستو اکاونٹ کریٹ کرنے کے بعد ہمیشہ اپنی ایک habit کر لیں کہ آپ نے جو اس پرٹیکلر پلیٹ فارم کے اندر جو آپ کی ایکاؤنٹ کی سیٹنگز ہے اس کو ہمیشہ ریویو کرنا ہے اس کی پرائیویسی سیٹنگز کو دیکھیں ملچمپ میں جا کر اور دوسری سیٹنگز کو دیکھیں اور دیکھیں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو مسنگ ہے جس کو آپ کو وہاں ایٹر کرنے کی ضرورت ہے یا چینج کرنے کی ضرورت ہے so create the account so that we can unlock the potential of ملچمپ